اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں آج میں نے بنایا ہے بہت اچھا فرائیڈ رائز ہے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے بھی ہیں اور وہ اچھے خوبصورت سے لگ رہے ہیں کھانے بھی بہت مزیق ہیں چلیے دیکھیں ہم کس طرح بناتے ہیں اچھا دیکھیں بہت اچھا سمیں فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں اس کے لئے ہم لیں گے ہم نے آئل لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپوئن آئل ہے کوکنگ آئل آپ جو بھی یوز کرتے ہیں آپ لے لیجئے گا اور اسے ہم گرم کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے لسن تین دانے میں نے لسن کے لئے ہیں اور اسے میں نے چاپ کر لیا ہے اسے ہم فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اچھا دیکھیں لسن فرائی ہو گئے ہیں اب میں یہ ڈالوں گے گوشت یہ چکن لیا ہے میں نے اس کی چھوٹوٹی بوٹی کر لیا ہے یہ ایک پاو چکن ہے اسے ہم فرائی کر لیں گے اچھا دیکھیں چکن جو ہے فرائی ہو گئے دو منٹ ہم نے اسے فرائی کیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بلکل پھوڑا سامنہ نمک ڈالیں گے ہاں ٹی سپون نمک ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہمیں اور بچیزیں اس میں ڈالنی ہیں اور چاول میں بھی ہم نے نمک ڈال کو ابالا ہوئے چاولوں کو ایک ٹی سپون کالی مش پوڈر ڈال دیں گے اسے بھی ہم چلائیں گے ایک ٹی سپون ہارڈ ساس ملائیں گے اس میں یہ سوڑے ساس ہے ایک ٹی بل سپون ملائیں گے ایک ٹی سپون چلی گرلک ساس ہارڈ ساس جہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس سے چاولوں میں جائقہ بہت اچھا آتا ہے اور ایک میں یہ چکن کیوب ملاؤں گی اگر آپ کو پاس چکن پوڈر ہو تو ایک ٹی سپون ملائیں گے نمک کسی اور ایسے میں اس میں کم ملائے ہے کیونکہ ہم اور بھی چیزیں ملائے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے سوڑ ساس میں بھی نمک ہوتا ہے چکن کیوب میں بھی نمک ہے لہٰذا ہم اس میں نمک بہت کم ملائیں گے اگر ضرورت پڑے تو ملائیں بنا نہ ملائیں آپ اچھا دیکھیں چکن کو میں دو منٹ کے لیے میں ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ اس میں جو پکنے میں کسر رہ جائے وہ پک جائے جب تک چکن ہو رہی ہے ہم نے لیا ہے دو انڈے اس میں ڈالنے کے لیے پرائیٹ آئیس میں اور اس میں میں یہ تھوڑا سا فوڈ کلرم لائیں گے یلو یا اورنج فوڈ کلرم ہو لے لیجے گا آپ تھوڑا سا ملائیں گے اور اسے میں پھیٹ لوں گی تاکہ اس کا رنگ اچھا آئے گا انڈے کا جو ہم ڈالیں گے تو بہت اچھا سا رنگ لگے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ ویجیٹیبل ہے گاجر ہے یہ میں نے گاجر لی ہے ایک بڑی گاجر ہے یہ آپ چاہے تو جتنی منAR سکتے ہیں ڈالیں چھوٹی بڑی جتنی ہ어요 آدھی یہ دیکھیں گاجر میں j capitani ہم نے ہم ڈالیں گے یہ بن گووی ہے یہ میں نے بہت باریک باریک کاٹی ہے اسی لیے میں ڈالیں گے ایک کپ بن گووی ہے اسے بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے بنگووی بھی فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ شملا مرچے میں نے اس طرح کیوب میں کاٹا ہے میں نے سارے جو ہے میں نے ویجیٹیبل کیوب کی طرح کاٹے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس شیپ کا بھی کاٹ لیں اور جتنی جہاں ہاں ویجیٹیبل اس میں ڈال سکتے ہیں یہ لال مرچے یہ ڈال دوں گے میں شملا مرچ لالو وہ ڈال لی جگہ میں نے لالوانی مرچ ڈال لی یہ تیز بھی ہوتی ہے یہ اور یہ تھوڑی سی ہری مرچ ہے یہ ڈال دوں گے دیکھیں ساری چیزیں سے مکس ہو گئی ہیں اچھے سے دیکھیں ساری چیزیں ہم نے ویجیٹیبل بغیرہ سب ہم نے فرائی کر لیا ہے اور ہم نے چولے کو بالکل آشتہ کر لیا ہے دھم پہ رکھ لیا ہے اب ہم نے ہی چاول اوبالے ہیں یہ تقریباً دو کپ چاول ہیں اور میں نے اسے نمک ڈال کر پانی میں اوبال لیا تھا اور اسے نائنٹی پرسنٹ کک کرنا تھا ٹین پرسنٹ دینا اب ٹین پرسنٹ ہم اس میں دم پہ رکھیں گے تو یہ پک جائے گا دیکھیں اس طرح مکس کریں گے دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ہری پیازے یہ دیکھیں اوپر سے ڈال دیں گے اس میں یہ لاسٹ ہم اس لئے ڈالتے ہیں کہ اس میں تھوڑا کرسپی پن رہتا ہے اب اسے ہمیں دس منٹ کے لئے دم پہ ڈھک کے رکھ دوں گے اچھا دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہمیں ڈال دیتے ہیں انڈے جو ہم نے انڈے کو پرائی کیا ہم نے رنگ ڈال کے انڈے پرائی کیا تھے ڈال دیں گے پورا ڈے کو مکس کریں گے پھر سام مکس کریں گے دیکھیں فرائی ڈرائز تیار ہوئے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کھلے کھلے سے فرائی ڈرائز تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت بہترین بہت اچھے ہیں کھانے میں دیکھیں کتنے اچھے سے کھلے کھلے بہت خجبودار یہ فرائی ڈرائز تیار ہوئے ہیں آپ اسے میرے طریقے سے بنائیے گا آپ بہت مزے کے بنیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ